پاکستان نے نیوزیلینڈ کو 3-0 سے شکاس دے دیا زبردست شاندار پرفارمنس دیا پاکستان نے اور اس طرح پاکستان نے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز جیت لیا ہے اور صرف اور صرف اب دو میچز باقی ہیں اور اگر پاکستان نے نیوزیلینڈ کو 5-0 کر دیا تو پاکستان آئی سی سی کی آڈی آئی رینکنگ میں نمبر ون پر آجے گا جو بہت بڑی بات ہوگی پاکستان کی کرکٹ کے لیے ورلڈ کپ سے پہلے بہت بڑا بوسٹ ہوگا جو میں آپ کو دوستو بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان اس سیریز میں وائٹ واش کر سکتا ہے پاکستان آئی سی سی کے آڈی آئی رینکنگ میں نمبر ون پر آ سکتا ہے تو بابا رازم کے پاس پاکستان کی کرکٹ کے لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک بہت ہی سنہری موقع ہے کہ پاکستان آئی سی سی کی آڈی آئی رینکنگ میں نمبر ون پر آجے جو بڑے بڑے کپتان کا خواب تھا کہ ہم پاکستان کی ٹیم کو نمبر ون پر لائیں بابا رازم کے پاس بہت ہی گلڈن چانس ہے کہ بابا رازم یہ عزاز جو ہے وہ اپنے نام کریں اور پاکستان آئی سی سی کی آڈی آئی رینکنگ میں نمبر ون پر آئے تو دوستو آج کے ذرا میک فر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ رینکنگ پر بھی بات کرنی ہے کیونکہ آج جب رینکنگ آئی تو سب سے خوشی کے جو بات لگی وہ یہ لگی کہ نمبر ون اوڈی آئی کا جو بیٹسمن ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ پھر رینکنگ میں دا ریال کنگ بابا رازم ہی ہے اور بابا رازم کو بس نظر نہ لگے جس طرح وہ آئی سی سی کے اوڈی آئی رینکنگ میں ٹاپ پر ہے لیکن جو خوشی کی زیادہ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نمبر ٹو پر بھی کوئی اور بیٹسمن نہیں بلکہ فخر پاکستان فخر زمان جو ہیں وہ نمبر ٹو پر آئے ہیں جس طرح انہوں نے نیوزیلینڈ کے خلاف شاندار پرفارمس دی سینچریوں کے جو امبار لگائے اس کی وجہ سے فخر زمان کو رینکنگ میں اب نمبر ٹو پوزیشن میں کی ہے اور اس سے جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نمبر فائف پر امام الحق ہے یعنی کہ پاکستان کے جو ٹاپ تھری بیٹسمن ہے فخر زمان امام الحق بابا رازم یہ تینوں آئی سی زی کی نینکنگ میں ٹاپ فائف پر ہیں اور آج مام الحق نے نائنٹی رنز بنائے ہیں اور اگر اگلے دو میچوں میں مام الحق نے بھی اچھے پرفارمس دے دی تو یہ کوئی شعبہ نہیں کہ ٹاپ تھری آئی سی سی کے جو اوڈی ای رینکنگ میں بیٹسمن ہو وہ تینوں ہی پاکستان کے ہو تو ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان ڈومینیٹ کر رہے آئی سی سی کی رینکنگز میں ڈومینیٹ کر رہے آئی سی سی کے آوڈز میں ڈومینیٹ کر رہے اور سب سے بڑی بات پاکستان ٹرکٹ میں ڈومینیٹ کر رہے جو ایک وقت میں ہم دیکھتے تھے کہ بھارت کے بیٹسمن ہمیشہ ٹاپ پر ہوتے تھے ویرارٹ پولی روئی شرمہ اس کے علاوہ سوریا کمار جادر ایک لائن تھی جو ہمیشہ ہمیں بھارت کے بیٹسمن نظر آتے تھے پاکستان کا کوئی بیٹسمن نظر نہیں آتا تھا لیکن اب جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بیٹسمن جو ہیں وہ بھی اب آئی سی سی کی رینکنگ میں ہمیشہ نظر آتے ہیں آئی سی سی آوارڈز میں نظر آتے ہیں تو ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے آج کے میچ پر بھی بات کریں تو آج کا میچ جو پاکستان نے جیتا ہے بالنگ سائیڈ پر کر دو بیٹنگ سائیڈ پر کر دو سب سے پہلے تو فیلڈنگ کو ہنٹر پرسنڈ مارکس ملنے چاہیے جس طرح پاکستان نے شارٹ فیلڈنگ کی ہے آؤٹسٹینڈنگ فیلڈنگ کی ہے سب سے پہلے جس طرح آگا سلمان نے وہ تھرو کیا اور ویل جنگ آؤٹ ہوئے کیونکہ اس ٹائم نیزی لینڈ کی بیٹنگ کی پارٹنرشپ چال جی تھی اور ٹوم بلینڈر اور ویل جنگ بہت اچھا کھیل رہے تھے اور پاکستان انڈر پریشر تھا وہاں پر آگا سلمان نے جو وکٹ لی مومنٹم وہاں سے توڑا پھر اس کے بعد سپینرز نے جس طرح ڈومنیٹ کیا شداب خان نے اور نواز نے جس طرح بولنگ کی پھر جو ہے وہ نواز انجڈ ہو گئے نواز کو بہت زور سے بول لگی اس کے بعد اب نواز کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ نواز کا جو ایکس رے ہو رہا ہے فنگر کا کیونکہ جس طرح ان کو بول لگی ہے ایسے لگا جیسے کہیں ڈیمیج ہوئی ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فنگر جس طرح لگے ان کو تو ابھی نواز کے بارے سے اپ ڈیٹ آ جائے گی کیونکہ اس کے بعد وہ پھر بولنگ نہیں کرا سکے اور ان کی جو ہے وہ اقدم ان کا ایکس رے کرایا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوئی ہڈی بگیڑا اس کے ساتھ پھر اس کے بعد جس طرح آگا سلمان نے بولنگ کی ہے ہیرویس بولنگ کی ہے بلکل انڈر پریشر رکھا نہ ان کو جو ہے وہ لیٹم کھیل پا رہے تھے نہ نکلز نے کھیل سکا نہ چیپمن کھیل پا رہے تھے تو آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کی آگا سلمان نے اور اپنی جگہ جو تھی وہ انہوں نے منٹین کی نمبر سکس پوزیشن پر یہ جو ہے پریشر ڈیویلپ ہو رہا تھا کہ افتخار احمد بیس ٹوائس ہیں اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ افتخار احمد بیس ٹوائس ہیں لیکن آگا سلمان نے موقع ظاہر ہی ہونے دیا بلکہ بہت افتخار احمد باولنگ کر دی اور انڈر پریشر لا دیا چیز سیلیکٹرز کو بھی اور پاکستان کے اندر جو ٹھنٹ ہے کہ ان کے لیے بھی کہ افتخار کو کھلائیں نہ کھلائیں کیونکہ جس طرح انہوں نے باولنگ کر دیا تو اب پلائنگ ایلیون بھی پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ افتخار کو کس موقع پر کھلائیں اب یہ یہ ہے عبداللہ شفیق کو دو چانس مل گئی ہیں جبکہ عبداللہ شفیق کو بابر عظم ٹو پنٹ زیرو قرار دیا جاتا ہے جس طرح کہ وہ سولیڈ پلئیر ہیں لیکن عبداللہ شفیق کا ابھی تک وہ ٹچ نہیں نظر آرہا تو یہ ایک عبداللہ شفیق کے لیے مسئلہ ہے اور افتخار احمد اب آگا سلمان کی جگہ میں جلتا ہے کہ عبداللہ شفیق کے جگہ افتخار احمد کو چانس مل جائے جو ایک نظر آرہی ہے چیز لیکن ابھی میرے خیال میں دلہ شفیق کو ایک عادہ چانس اور دیں گے دوسری طرح وقت بیٹنگ کی بات کریں تو تھوڑا سلو ضرور کھیلا لیکن یہ تھا کہ جو ٹارگٹ تھا 300 والا اس تک تو نہیں پہنسکے میرے خیال میں 20-25 رنس پاکستان شورٹ ضرور تھا لیکن پھر بھی 285 رنس اچھا ٹوٹل تھا ٹرچی کی پچھ پہ کیونکہ وہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ سپننگ کو مزد ملتی ہے وہ ہی ہوا شداب خان نے آؤٹسٹیننگ بولنگ کیا شداب خان نے بلکل جو ہے وہ خاتے میں نہیں لائک کسی کو بھی اور شداب سے یہی توقع ہے اٹیکنگ بولنگ کرنی پڑے گی لائن لینڈ جس طرح آج شداب نے بولنگ کی یری اگر لائن لینڈ رکھی شداب نے تو ورلڈ کپ میں پاکستان کی بولنگ اٹیک بہت سٹرانگ ہو جگہ شہین شاہ فیدی کی انجری جو ہے وہ مجھے لگ رہی ہے کیونکہ شہین شاہ فیدی ابھی تک اس ریدم میں نہیں آئے جو شہین شاہ فیدی انجری سے پہلے تھے پی ایس ایل میں انہوں نے ایک دو دفعہ جو آیا وہ اچھے سپل ضرور کی ہے لیکن ابھی بھی شہین اس ریدم میں نہیں آ پا رہے جو ان کا اوپر سے جتا آنا جس طرح وہ ان کا بال سونگ ہوتا تھا ان سونگ وہ چیز شہین ابھی لیک کر رہے ہیں مجھے نے سمجھ آ رہی پی ایس ایل میں انہوں نے اچھا کیا تھا ان سونگ لیکن نیوزیلینڈ سیریز میں ہم اس طرح ابھی تک شہین کا ان سونگ نہیں نظر آیا تو یہ ایک شہین کو جو ہے اس پر اپنا فورا زور لگانا پڑے گا اگر انجری کے کوئی مسائل ہے تو شہین کو بے شک ریس دے دیا جائیں کیونکہ شہین جیسا والرہ میں ورل کپ میں ہر صورت چاہیے شہین کو ہم نہیں کھو سکتے تو اس لحاظ سے شہین کو اپنی تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی بالنگ بہتر کرنی پڑے گی اوارال نسیم شاہ جو ہے وہ اس سیریز کے لیے میرے خیال میں اگر پاکستان کو کچھ اس سیریز سے ملے تو وہ نسیم شاہ مل گئے ہیں اور ڈی آئی سیریز میں آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کی ہے نسیم شاہ نے وہ جس طرح آگ مارک چیپمنٹ کو بولڈ کی ہے آؤٹسٹینڈنگ بال تھی آؤٹسٹینڈنگ گلیپری تھی تو نسیم شاہ تو پاکستان کو مل گئے ہیں اس کے ساتھ وسیم جونئر کو جہاں موقع مل گئے ہیں انہوں نے بھی آؤٹسٹینڈنگ آئے بالنگ کی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس بھی بالنگ کو موقع مل رہا ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کر رہا ہے تو پاکستان کی کرکنٹ کے لیے بڑی زبردست بات ہو گئی ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں 2011 کے بعد پاکستان نے اب جا کے نیوزیلینڈ کو سیریز رہی ہے تو تقریبا پاکستان کو دس سے گیارہ سال ریٹ کرنا پڑا ایک اگلی سیریز ہرانے کے لیے نیوزیلینڈ کو تو بہت عرصے بعد پاکستان نے نیوزیلینڈ کو رہی ہے تو میری طرف سے بابا رازم کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بہت بہت مبارک بات ہو شابہ شہین ہو اسی طرح خیلتے رو اور آپ نے آئی سی سی کے اوڈی ای رینکنگ میں نمبر ون پر آنا ہے جو میں یہ بار 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 بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے پاس سنہری موقع ہے اس موقع کو زائر نہیں ہونے دنیا بلکہ ہر صورت نمبر ون پر آنا ہے تو دوستو یہی آج میں اس پر بات کرنی تھی بہت خوش ہو رہی ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے کہ پاکستان کی کرکٹ اوپر جا رہی ہے تو دوستو اسی طرح پیار بڑھاتے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو لائک لازمی کریں جیسے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح سبسکرائب کریں مرتی الدین کو اجازت دیں اللہ حافظ